اسلام علیکم میں رفک شیخ وارڈ نمبر 137 سے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی الیکشن کا ماحول ہے ابو عاشم آزمی صاحب الیکشن لڑھ رہے ہیں بہت سے لوگ ہمارے بی جائیں بیچ میں آئیں گے اور طرح طرح باتیں ابو عاشم آزمی سماج وارڈی پارٹی کے بارے میں بولیں گے کیونکہ ان کو الیکشن لڑنا ہے الیکشن کا ماحول ہے اور وہ بدنام کریں گے کہ ابو عاشم نے یہ کیا ابو عاشم نے وہ کیا انہوں نے کچھ کیا انہوں نے کچھ کیا بھائی جیتنے والے کو لوگ بدنام کرتے ہیں اور سامنے جو الیکشن لڑتا ہے وہ طرح طرح کی بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح وہ عاشم آزمی کا نام بدنام کیا جائے اور جتنا بدنام ہوگا اتنا اوٹ کٹے گا اتنا اوٹ کٹے گا تو سوشنہ بی جے بی اور بجنگل کو فائدہ ہوگا ٹھیک ایک اوٹ کی قیمت کو سمجھو ٹھیک ایک اوٹ مسلمانوں توبارہ اپن بھی ہے اے ہندو بھائیوں کم کی ہے دیش کہاں سے کہاں بربادی کے قرار پر ہے میں مہبانی اور اپیل کرتا ہوں کہ اب وہ عاشم آزمی کو زیادہ زیادہ اوٹ دے کے ان کو چتائیے اور افواہ پہ دھان نہ دیجئے افواہ کا بہدار اس لیے ہے کہ وہ جو افواہ کر رہے ہیں وہ سب بی جے پی اور آرے سے سے بجندل کے لوگ ہیں اب وہ عاشم آزمی کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کے پاس کتنے لیٹر بچے ایک دو تین چار کیا وہ بھی ختم کر دیں گے چند روپیے کے لیے بھائی ایک ہی اب وہ عاشم آزمی بچا ہے جو ممبئی کے اندر بال تھاکرے کے خلاف بولتا ہے یہ تو وہ بھی چلا گیا تو کون بولے گا ہم مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں بولے گا ہوشیات پلیس ہوشیات ہم نے پانی لائے ہیں روڈ بناے ہیں سرکے بناے ہیں سپرون بناے ہیں ہم نے نکاس کیا ہے ہر گلی کے اوپر ایٹیم آ گئے ہیں یہ نکاس نہیں تو کیا ہے بھائی سماجبادی پارٹی کا سپورٹ کرو اور چرچے جو بھی جھوٹے جھوٹے ارزام اب وہ عاشم پہ لگیں گے اس سے آپ بچ کے رہو یہ ارزام خالی الیکشن تک لگائیں گے الیکشن کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں یہ ارزام کہاں جائے گے پتا بھی نہیں چلے گا کوئی بولے گا ابو عاشم نے پیسہ کھان دیا کوئی بولے گا کچھ کرا کم بولے گا کچھ کرا اس طرح کوئی بولے گا فنڈ ایسا ہے بھائی لوگوں کو دیکھتا ہے ابو عاشم آسمی نے کتنا کام کیا ہے ترہا خوشیار ہو اور بدنامی اتنی ابو عاشم آسمی کی کریں گے اتنی ہی کریں گے نا ہب کے باہر خالی عاشم بھائی جیت جائیں گے نا تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا پوری دنیا کی نظر ہم پر ہے گوونڈی پر ہے کہ ابو عاشم آسمی ہارتے ہیں جیتے ہیں اگر ابو عاشم آسمی ہار گئے تو پوری گوونڈی کے لوگوں کو دنیا والے دنیا کے تمام مسلمان گوونڈی پر تھوٹو کریں گے گوونڈی کے لوگوں پر تھوٹو کریں گے یہ آرسز اور بجندل کے لوگ خوش ہو جائیں گے اس سے ہوشیار رہو یہ شوشنہ کے لوگ یہ بی جے پی کے لوگ خالی مسلمانوں کو گلغلا رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں بولتے ہیں ہم نے اٹھاویس منٹ میں بابری مزید توڑ دیا ستاویس منٹ میں سترہ سترہ منٹ میں ہم نے بابری مزید توڑ دیا بھائی ایسے لوگ ہیں ہم ایمان والے ہیں اور رنگباد مخون کو ہرا ساپ بول رہے ہیں اور مسلمانوں کو بولتا ہے ہرا ساپ بولے ہم ہرا ساپ کو کچل دیں گے ان کا شوشن عدش بولتا ہے کیا ہم ہرے ساپ ہیں ہرے ہم ہندوستانی ہیں اپنے دیش کیلئے ہم جان دیتے ہیں دکاس کیلئے ہم کام کرتے ہیں ابو آشیم آزمی کا سب لوگ سپورٹ کرو پلیس پلیس یہ خالی الیکشن تک الزام لگائیں گے الیکشن کے بعد کوئی نہیں ملنے والا کوشیار رہو ان سے ایک 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 قیمت سمجھو ہمارے لئے اوٹ بہت بڑا قیمت ہے ہمارے مسلمان سب سے زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے بدان سبہ میں کوشیار رہو جاؤ اور گھر سے ایک ایک آدمی کو نکال اوٹ دینے کے لئے یہ اپیل ہے میرے طرف سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے ایسا ہی ہو ٹھیک ہے چلی اللہ حافظ خدا حافظ